عمجہ صدیقی صاحب کی درد کا سفر، ان کی سرگزشت، ان کی عابیتی، اس پر ہم تفسرہ کر چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کی اپنی بات، ویسے تو یہ کتاب اتنی دلگیر ہے، دلپذیر ہے کہ دل تو یہ کرتا ہے کہ ساری کی ساری آپ کے سامنے پڑھ دی جائے، آپ کو سنا دی جائے، آپ کو بتا دی جائے اس میں کیا کچھ ہے، کیا کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے، ان کی زندگی کی داستان، داستان غم، داستان حسرت، داستان حیرت اور اس میں بہت کچھ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، سسکیاں بھی ہیں، کہکے بھی ہیں، سارا کچھ ہے لیکن آپ کے سامنے ہم ایک باب اس کا رکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کوئی اور بھی ان کی داستان کو ایک سٹوری آپ کے سامنے رکھی جائے آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کی اپنی بات جس میں انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے وہ لوگ جو کتاب خریدکار نہیں پڑھنا چاہتے نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ والا باب اپنی بات ہی کافی رہ گا ان کے بارے میں جاننے کے لیے اگر آپ یہ سن لیں گے پڑھ لیں گے اس کے باز یقینی طور پر آپ کتاب خریدنے پر مائل اور حمادہ ہو جائیں گے زندگی کی گاڑی اپنی پوری رفتار سے روان دوان تھی شہرہ زندگی دل فریپ مناظر سے لبرے تھی سفر کا ہر سنگیں بھی دلکشی اور دلربائی اور خوبصورتی اور رانائی کا سامان لیے ہوئے تھا قدم قدم پر خوشیوں اور مسارتوں کے جھرمڑ تھے روش روش پر مسکراہٹوں اور خوشیوں کی کہکشائیں فرشی راہ تھی زندگی اونچی اڑان اڑ رہی تھی کامیابیاں قدموں کے بوسے لے رہی تھی میری زندگی خوشی خوش بقتی اور کامیابی کا سمبل تھی میں عجز و انکساری اور شکر امیر جذبات سے مغلوب کامیابی کی راہوں پر مہوے سفر تھا میرا یہ حسین سفر کلروان سرگودہ کے گلکوچوں سے شروع ہوا تھا یہاں میرے بچپن اور لڑپن کے سنہری ایام گزرے تھے اور اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ٹکا تھا میں اپنے علاقے میں ایک متحرک سرگرم پورزم اور ہاتھ دل عزیز نوجوان کے طور پر متعارف تھا شرافت محنت نیک نیتی اپنائیت اور میرے ان ساری میری پہچان تھی میں اسی نیک نامی اور شہرت کے دوش پر مہوے پرواز تھا بہت سے لوگوں کی دعائیں میرے ہم رکاب تھیں مگر بہت سے حاسدین کا حسد بھی میرے تواقع میں تھا اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سے لوگوں کا پسند دیدہ بھی تھا بہت سے دلوں کی دھڑکروں میں بھی تھا مجھ سے محبت کرنے والے بہت تھے مجھے چاہنے والے بھی انگنگ تھے ہر کوئی مجھ سے محبت کرتا تھا ہر کوئی مجھے چاہتا تھا ہر کوئی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا تھا عزیزوں رشتہ داروں میں مرکز نگاہ تھا خاندان اور برادری کے بڑے میرے رشتے کی تاڑ میں لگا کر بیٹے ہوئے تھے برادری کی کئی دو شیزائیں پسے پردہ اور پسے چلمن میری تمنہ رکھتی تھی مجھے اپنی اہمیت اور اہلیت اور قابلیت کا پورا احساس تھا مگر میں نے کبھی غرور اور تکبر کو اپنے قریب نہ آنے دیا بلکہ میں ہمیشہ شرموہیا شرافت اور انکساری کا پیکر بنا رہا میں بھی خواب دیکھتا تھا بہت حسین بہت خوبصورت خواب میرے خواب میرے خیالات کی طرح بہت اونچے اور بلند تھے میرے دل میں بھی بہت سی خواہشیں انگڑائیاں لیتی تھیں تمانہوں کی کلیاں چٹختی تھیں ارمانوں کے غنچے کھلتے تھے میں نے بھی اپنے خوابوں اور خیالوں کا ایک بہت خوبصورت تاج محل تعمیر کیا ہوا تھا میرا خواب تو یہ تھا کہ مجھے ایک بڑا آدمی بننا ہے تاہم ہر نوجوان کی طرح دل کے کسی گوشے میں یہ احساس بھی موجزن تھا کہ میں بھی اپنے خیالوں کے تاج محل میں کسی حسن کی دیوی کو لا بٹھاؤں گا زندگی کا سفر یوں ہی ہنسی خوشی تیزی سے جاری تھا میں اپنے عظم اور ولولے کے دوش پر اڑتا ہوا سعودی عرب کے شہر ریاض جا پہنچا یہاں بھی میری اڑان دیدنی تھی میں بہت کام وقت میں ترقی اور کامیابی کے زینے تیزی سے چڑھنے لگا ایک بار بھی زندگی کی گاڑی فرارٹے بھرتی ہوئی اپنی پوری رفتار سے مہوے سفر تھی ایک دن جب میں اپنی گاڑی میں مدینہ منورہ سے زیارت کے بعد عالب ریدہ شہر جا رہا تھا کہ اچانک میری گاڑی کو ایک خوفناک اور ہولناک حادثہ پیش آ گیا اس حادثے کے نتیجے میں نہ صرف میری گاڑی تباہ ہو گئی بلکہ میری زندگی کی گاڑی بھی ایک اندھیری اور ہولناک خائی میں جا گری تھی کیونکہ میں حادثے کے نتیجے میں انتہائی بری طرح مذور مفلوج اپاہج اور ناکارہ ہو چکا تھا میرے سینے اور چھاتی سے لے کر نیچے کا تمام دھڑ جسم اور ٹانگیں بلکل مفلوج مذور بے حصو حرکت اور کسی بھی کام کے لیے بیکار ہو چکی تھی سار گردن کندوں اور بازوں کے علاوہ باقی پورے جسم سے احساس اور حص ختم ہو چکی تھی حرکت تو بہت دور کی بات ہے چھونے کاٹنے اور چبھونے کا احساس بھی باقی نہ رہا تھا یہاں تھا کہ میرا بولو براز پر بھی کنٹرول نہ تھا اور میں جیتے جی ایک زندہ لاش بن چکا تھا میرے خوابوں کا تاج محل چکنا چور ہو چکا تھا میرے اونچے اونچے خیالات زمین بوس ہو چکے تھے میری خواہشیں ریزہ ریزہ اور میری تمانائیں کرچی کرچی ہو گئی تھی میری دنیا اجار اور زندگی ویران ہو گئی تھی اور تقدیل مجھے ایک اندھیری محیب اور ہولناک غار میں لا پھینکا تھا یہاں تا حد نگاہ اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا چاندھی دنوں کے اندر اس حادثے کے ہولناک اثرات میرے سامنے آنے لگے اپنے پرائے ہو چکے تھے چاہنے والے دور بھاگنے لگے اور میرے لیے تنہائیوں میں آہیں بھرنے والے میرے سائے سے بھی ڈرنے لگے تھے اب میں لوگوں کے لیے پہلے والا پسندیدہ ہر دل عزیز اور محبوب امجد صدیقی نہ تھا بلکہ اب میں ایک اپاہج مظہور اور مفلوش بلکہ منحوس انسان بن چکا تھا شاید یہ حقیقت بھی تھی میں مایوسی کے اندھیروں میں گم تھا میں خود کو زمین کی گہرائیوں میں دفن دیکھ رہا تھا میرے لیے زندگی زہر آلود بن چکی تھی روشنی کی کوئی کرن اور زندگی کی کوئی رمگ باقی نہ تھی بس اگر باقی تھا تو او سزاد کا سہارا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تیہ در تیہ اندھیروں میں جہاں روشنی کی کسی کرن کا بھی گزر نہیں ہوتا وہاں دل کے نہا خانے میں ایک چھوٹا سا خوبصورت اور روشن ستارہ جگمگارہ تھا اور وہ ستارہ تھا لا تقناتو میر رحمت اللہ سعودی عرب کے شہر البریدہ کے قریب ریاض الخبرہ کے مقام پر پیش آنے والے اس حادثے کے بعد میری زندگی کا حسین سفر درد کا سفر بن چکا تھا بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک زندہ لاش تھی جس میں زندگی تو باقی تھی لیکن لوگ اسے موت سے بدتر سمجھتے تھے میں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور کوئی بھی کام کرنے سے معذور ہو گیا تھا مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہوں اور مجھے اس معذوری کے ساتھ ہی باقی تمام زندگی مشکلات اور مسائب کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ مجھے اکیلے ہی ان حالات سے نبر آزما ہونا ہوگا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ مجھے چھوڑتے جا رہے تھے مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا اگرچہ میں مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور میری زندگی کی کشتی گہرے مہور میں حج کولے کھا رہی تھی لیکن میں نے لا تقناتو سے زوشنی پکڑی اور رحمت اللہ سے حمد باندھی اور میں صبر قداماً تھام کر اللہ کی مدد سے پختہ عظم اور مضبوط قفط ایرادی سے اٹھ کھڑا ہوا اگرچہ میں عملاً اٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا لیکن میرے حوصلے مجھے خیالات کی دنیا میں مضبوطی سے کھڑا کر رہے تھے میں نے فیصلہ کا لیا کہ یہ پہاڑ جیسی مشکلات اور لا متناہی مصیبتیں اپنی قسمت پر رونے اور اپنی حالت پر انسو بہانے سے کام نہیں ہوں گی بلکہ اس طرح مشکلیں اور زیادہ بڑھیں گی لہذا میں نے اس درد کے سفر کو نہائیت حوصلے صبر اور عظم کے ساتھ تیہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور خود کو ایک طویل جدوجہد کے لیے تیار کر لیا یہ جدوجہد باقاعدہ ایک جنگ کی تھی جو مجھے نہ صرف اپنے آپ سے لڑنی تھی بلکہ مجھے معاشر سماجہ اور لوگوں کے روئیوں کے خلاف بھی لڑنی تھی جب انسان کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی اس انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے کئی سالوں پر محیط سبر آزمہ ناقابل بیان اور ناقابل فرامو جدوجہد کے بعد جس کے مفصل احوال آپ آئندہ صفات میں پڑھیں گے میں دوبارہ ایک بار پھر اللہ کے فضل و کرم سے کامرانی کے زینے چڑھنے لگا اور یہ دکھم بھرا سفر درد کا سفر رفتہ رفتہ کامیابی ترقی عزت اور شہرت کی بلندی کا سفر بن گیا میں ایک بار پھر لوگوں میں پسندیدہ مقبول اور حال دل عزیز بنے لگا معذوری سے پہلے تو میں صرف اپنے شہر علاقے اور دوستوں استعداروں تک ہی مقبول تھا لیکن معذوری کے بعد اللہ کی رحمت سے میری شہرت سعودیہ اور پاکستان سے نکل کر پوری دنیا تک پھیل چکی تھی اگرچہ معذوری ہمیشہ کے لیے میرا مقدر بن چکی تھی مگر اس کے باوجود الحمدللہ اللہ نے میری امید اور توقع سے زیادہ کامیابیان میری جھولی میں ڈالی تھی میں نے الحمدللہ معذوری کے ساتھ بھی ملازمت جاری رکھی اور بعد ازہان وسیع پیمانے پر ذاتی بزنس کام یابی سے چلایا مجھے دنیا بھر کے مختلف فورم پر بے شمار ازازات انعامات ایوارز اور میڈلز دیا گئے مختلف ممالک اہم شخصیات اور اسٹر براہان سے ملاقات کا موقع ملا اور پاکستان سمید بہت سے ملکوں کے ٹی وی چینلز اخبارات اور ریڈیو پر اپنے خیالات کے اظہار کے لیے بے پناہ مواقع ملے معذوری کے ساتھ میں نے تنہ تنہا دنیا کے بے اشتر ممالک کا سفر کیا جو الحمدللہ میرے لیے ازاز ہے میری زندگی کی یہ سچی داستان نہائی تلخوشیری واقعات اور خوبصورہ نشہ وفراز پر مبنی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست احباب اور قارین بھی اس دلچسپ حیرت انگید چشم کشا اور ولولہ انگید آستان میں میرے ساتھ شامل ہو سکیں اور زندگی کے کڑوے اور میٹھے حقائق کو جان سکیں تو پھر آئیے میری انگلی پکڑیے میں آپ کو درد کے سفر پر لیے چلتا ہوں